ہم بات کریں گے پیگسیس وائرس کے بارے میں تو پیگسیس وائرس کیا ہوتا ہے آج آپ کو میں اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو دراصل یہ جو ایک یہ کافی دنوں سے پرچلیت ہے یہ ٹوپک پیگسیس وائرس کے بارے میں دراصل یہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے ہیکنگ کو کیسے انجام دیا جاتا تھا پہلے ہیکنگ کو سو یا ڈیڑھ سو میل بھیجنے ہوتے تھے کسی کسی ملویر کے تھو یا کسی سپائی ویر کے تھو بٹ یہ سپائی ویر ہے اور یہ کسی ایک اکیلے آدمی کا نہیں ہے یہ ایک ارگنائزیشن کا ہے جسے بڑے سطر پر پرفورم کیا جاتا ہے اسے ایک بڑا نام دیا جاتا ہے اور اسی پرکار سے اس کا بھی نام ایک پیگسیس وائرس کے بارے میں دیا گیا ہے اس کے اندر چھپن دیش ہیں جو تو ہاں پیگسیس سپائی ویر سپائی ویر تو یہ دوستو ایک پیگسیس سپائی ویر ہے اور اس کا جو آپ کو آئیکن ہے وہ کچھ کچھ ایسے ایسے دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے آپ ڈسپلی یا سکرین پر میری دیکھ پارے ہوں گے یہ واناکرائے اور پیٹا وائرس اور ایک آئی لوو وائرس ہے اس سے بھی ایک خطرناک وائرس مانا گیا ہے دراصل سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں واناکرائے کے بارے میں تو واناکرائے ایک ایسا رینسوم ویر تھا جسے کمپیوٹر پر اٹیک کر کے کسی کے کمپیوٹر کو کڈناپ کر لیا جاتا تھا کسی کمپیوٹر کے ڈاٹا کو کڈناپ کر لیا جاتا تھا اور ای لوو وائرس ایک ایسا وائرس تھا وہ اپنے حساب سے کام کرتا تھا مطلب ایک فائل کے اندر دوسری فائل اور دوسری فائل کے اندر چار فائلیں ایک ساتھ بنا دیتا تھا اور ہارڈ ڈسک ریم جو ہے ایک دم نشٹ کر دیتا تھا وہ اوبر لوڈ کر دیتا تھا ایک طرح سے پی سی کو اور پی سی اس سے چل نہیں پاتا تھا اور واناکرائے سے لوگ جو ہے پیسے مانگتے تھے کسی سے پیسے ایڈھنے کے کام آتا تھا یہ اور اس کا پیچ جو ہے نہیں ملا ہے بٹ ابھی ہم بات کر رہے ہیں پیگسیس وائرس کی پیگسیس وائرس جو ہے کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ وہ آپ کے فون میں بس ایک رنگ کی جائے گی اور رنگ کرنے کے بعد آپ کا فون جو ہے وہ فون کا جو سارا ڈاٹا آپ کا کال فون وٹس ایپ ای میل ایس ایم ایس آپ کے جو بھی پرائیویٹ لوگ کی یا آپ کے لوگ پیٹرن سب ہی جو ہے اس کے پاس چلے جائیں اگر آپ کو اس کا ایک اس کا ایک ٹوٹوریل ویڈیو چاہیے تو وہ بھی میں کوشش کروں گا بڑھ جبکی یہ حالانکہ ممکن ہو نہیں پائے گا کیونکہ اس کے لئے اس کے لئے ایک ہائی اینڈ سرور اور ہائی اینڈ ڈیٹا بیس کی جورت پڑتی ہے اس مطلب اس کاریا کو انجام دینے کے لئے بٹ میں اپنے میں چاہوں گا کہ میں اپنے ہی پی سی پر اس کا ٹیسٹ کروں پر ایک بار میں کرنے کے بعد پھر آپ سب کو دکھا دوں گا پر اس میں جو اس میں جو خاص بات اس پیگیسس وائرس کی لگی وہ ہے ایک ہی کلک سے ایک ہی مطلب جہاں سے آپ کا کچھ بھی آپ کا مالی جہاں ہمیں موبائل نمبر ملا تو ہم اس پر اس پیگیسس وائرس کے ترور ایک کال کریں گے جو آپ کے سرور سے اٹیچ ہوتا ہوا آپ کے فون تک جائے گا اور آپ کے فون کا سارا ڈاٹا ہمارے پاس نکال لائے گا کہ آپ نے کب کیسے بات کی کوئی اوٹی پی نہیں کوئی کچھ نہیں کرنا کوئی مطلب انٹرنیٹ کا بھی کنیکشن کی کوئی اس میں ضرورت نہیں یہ آپ کے جی پی ایس سے اور جی پی ایس اور گوگل جو آپ کا ڈاٹا پہلے سے ہی سٹور کر لیتا ہے اس سے زیادہ مطلب آپ سے زیادہ جانکاری آپ کے بارے میں ہمارے پاس ہوگی ہی اس وائرس کے کارن تو اس وائرس کا نام پیگسیس وائرس ہوگا اس اس پیگسیس وائرس سے جو ایک سائیڈ ویز اٹیک بھی کیا جا سکتا ہے جیسے ڈاکٹر ڈنیل آف سرویسز اس سے انجام دیا جا سکتا ہے مطلب ایک ساتھ کہیں آئی پی اڈرس کو ایک ہی سرور پر ایک ساتھ چھوڑ دینا جس سے وہ سرور پھون یا آپ کا جی پی ایس وغیرہ سگنل وغیرہ ہیں یہ سب اس کے پاس چل جا رہا ہے پر یہ اب ہی کیوں مطلب یہ چرچہ میں آیا کیونکہ ایک ایران کے کمپنی ہے اس نے یہ کھلاسہ کیا ہے کہ کچھ دیشوں کے نیتاؤں کا ڈاٹا ہمارے پاس ہے پر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کن نیتاؤں کا ڈاٹا جو آپ کے پاس ہے تو یہاں کی سرکار نے مطلب ہمارے سرکار ہمارے بھارت ورش کی سرکار نے جو ابھی موجودہ سرکار ہے اس نے ابھی اس کو کوئی زیادہ مطلب سیریسلی نہیں لیا ہے پر انہوں نے مطلب ایک تنہی سے رفع دفع کر دیا اس معاملے کو یہ دو شیٹ ڈال کر اور یہ بتا دیا دو پریس ریلیز دے کر کہ یہ صرف ایک جاتی وادی ہے پھر کوئی دیش کو کچھ مطلب اپنے آپ کو کلیر کیا ہے انہوں نے پر وہ کمپنی کہتی ہے کہ ہم کسی کو ڈاٹا یا کسی کا ڈاٹا ہم اس سے تب ہی دیتے ہیں جب ایک پورا پیپرورک کیا جائے اور پورا سب کچھ ہو جو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان جیسی کمپنیوں کو بین لگایا جائے تو ان کو تالہ لگایا جائے کیونکہ آگے ایک جو پرائیویسی ہوتی ہے پرائیویسی نہ مطلب لوگ تنتر ہمارا جو اس سے خطرے میں ہے مطلب چھینہ جا سکتا ہے ایک طرح ایسے اس وائرس کے بارے میں آپ کے آپ ہی فیلال آپ کو کچھ ایسے ایسے کیس سننے میں آئے ہوں گے کہ کسی کی میل پر کوئی ایسے ڈوکومنٹ ملے اور ان پر کیس چل گئے مطلب ان کی آج تک سنوائی ہیرنگ نہیں کر رہی ہے کورٹ اور اس کے بعد بھی وہ جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے میل میں یہ کیسے آیا کہاں سے آیا کب آیا تو ایسے ہی آپ سترک رہیں اور آپ ان سب چیزوں سے دور رہیں مطلب جتنا ہو اس کے کچھ بھی پائیریٹڈ چیز یوز نہ کریں تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں سکنا ہی ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تینکیو دوستو